الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واسحابه اجمعین ومن تبیعهم بإحسان إلى یوم الدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلح من حدی الى الاسلام وکان عیشه کفافا وقنع به یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع تین باتیں بتائی کہ ایک انسان کی زندگی میں اگر تین چیزیں جمع ہو جائیں تو ایسا انسان دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب انسان ہے اور خاص طور پر دنیا کے اعتبار سے ایک انسان کامیاب انسان ہے اگر اس کے اندر تین چیزیں جمع ہو جائیں آپ فرماتے ہیں کہ نمبر ایک جس بندے کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دے اسلام کی ہدایت دے دے اسلام کو لانے کی اسلام قبول کرنے کی ہدایت اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے ایسا انسان کامیاب انسان ہے پہلی نعمت سب سے بڑی نعمت کی انسان کو اسلام کی توفیق مل جائے آج ہم بہت ساری نعمتیں جو ہمارے پاس نئی ہیں ہم ان کے لئے شکایت کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں بندے کو نجات ملے گی وہ کیا ہے وہ اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اسلام کی توفیق دیا تو پہلی نعمت پہلی چیز اگر انسان کے اندر آ جائے اس کی زندگی میں آ جائے تو وہ کامیاب انسان ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی توفیق دے دے دوسری چیز اللہ تعالیٰ اسے کفاف یعنی کفائت والی روزی دے اتنی روزی دے جو اس کی ضرورت سے نہ زیادہ ہو اور نہ اس کی ضرورت سے کم ہو یعنی کفائت والی روزی اس کی جو ضروریات ہیں کھانا کپڑا رہن سہن گھر علاج وہ سب اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں پوری کر دے اتنی روزی اللہ اس کو دے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کفائت والی روزی دے نہ بہت زیادہ ضرورت سے ہو اور نہ ضرورت سے کم ہو بلکل ضرورت بھر اللہ تعالیٰ اگر روزی دے تو اگر زندگی میں انسان کو اللہ تعالیٰ کفائت والی روزی دیتا ہے تو اسے شکر کرنا چاہیے بہت بڑی نعمت ہے تو نمبر ایک اسلام نمبر دو کفائت والی روزی آج سارا معاملہ جتنا بگاڑ آج زندگی میں ہے وہ رزق کے معاملے میں ہے رزق کے معاملے میں سارا بگاڑ ہے آدمی کا جھوٹ بولنا چوری کرنا دھوکہ دینا سارے شرکیات کے دروازے جتنے کھلتے ہیں وہ سب رزق کی وجہ سے کھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کفاف یعنی کفائت والی روزی دے تو ایسا انسان کامیاب انسان ہے اور تیسری نعمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں یہ جمع ہو جائے تو انسان کامیاب انسان ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قناعت قناعت کی توفیق دے دے قناعت کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے کیونکہ انسان کے پاس کتنا بھی ہو اگر وہ راضی نہیں ہے اندر سے خوش نہیں ہے اندر سے مطمئن نہیں ہے تو ایسا انسان بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی بیچین رہے گا کیونکہ اندر سے کمی کا احساس ہونا اندر سے ہمیشہ یہ لگا رہنا کہ میرے پاس بہت کم ہے بہت کم ہے انسان کو دکھ میں ڈالتا ہے انسان ہمیشہ بیچین رہتا ہے مغموم رہتا ہے غم میں رہتا ہے تو قناعت کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہنا اس پر خوش رہنا کھا پی کر کے الحمدللہ سو جانا آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے کونسی نعمت قناعت کی نعمت کہ وہ راضی نہیں رہتے ہیں ہمیشہ یہ دل میں لگا رہتا ہے میرے پاس کم ہے میرے پاس کم ہے اگر ایک آدمی کروڑ پتی ہے لیکن دل میں اس کے محرومی کا احساس ہے دل میں اس کے کمی کا احساس ہے تو ایسا انسان کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے دل کے اعتبار سے غریب ہے فقیر ہے لیکن ایک انسان اس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے جتنا اللہ نے روزی دیا ہے اس پر وہ راضی ہے اللہ سے اور اندر سے مطمئن ہے خوش ہے جتنا اللہ نے دیا اسی پر خوش ہے راضی ہے تو ایسا انسان دل کے اعتبار سے بہت سکھی ہے تو یہ تین نعمتیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جس کی زندگی میں اللہ تعالی تین نعمتیں عطا کر دے وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے نمبر ایک اسلام کی نعمت نمبر دو کفایت والی روزی نمبر تین جو اللہ دے اس پر قانع رہنا قناعت اسی پر راضی رہنا یہ نعمت اللہ تعالی یہ تین نعمتیں ہماری زندگی میں جمع کریں اور اللہ تعالی جو کچھ ہمیں دے اس پر راضی رہنے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمين